مرحبا علیکم ناظرین برامرسی و خودتر کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شازمہ کی بہن جب اپنے مامو کے گھر سے آتی ہے تو وہ شازمہ کو سمجھاتی ہے یہ تمہیں کیا کیا ہے تمہاری وجہ سے سونیا کی زندگی برباد ہو گئی ہے اور مامو کتنے پریشان ہیں لیکن شازمہ کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کے کرتود بھی دیکھنے چاہیے دینا اسے سنبھال کے رکھنا چاہیے وہ یہ کہہ کر ماں سے اٹھ کے اپنی بہن کو دھکا دے کر چلی جاتی ہے کے بعد شازمہ تو اپنی لائف میں خوب انجوائی کر رہی ہو تو باہر آنا جانا ہی ختم نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اس کے والد کہتے ہیں کہ کمر تمہیں شازمہ کو سمجھاؤ کہیں نہ کہیں تو کامپرومائز کرنا ہی ہوتا ہے نا زندگی میں مگر شازمہ کو تو اس بات سے ذرا فرق نہیں بڑھتا وہیں دوسری طرف افان کی فیملی جب اپنے مامو کی طرف جاتی ہے تو اس کے مامو بتاتے ہیں جو بھی رشتہ آتا ہے وہ انکار کر کر چلا جاتا ہے شازمہ نے تو میری بیٹی کی زندگی برباد کر کر ہی رکھ دی اس کے بعد افان زیشان کو پریشان دیکھتا ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے وہ تو سمجھانے کے لیے اس کے بعد امرین کہتی ہے کہ ایک تو زیشان کا دکھ نہیں دیکھا جا رہا اور دوسری طرف سونیا کا بھی نہیں تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم سونیا کو زیشان کے لیے سوچ لیتے ہیں جب شازمہ کی والدہ اس سے بات کرتی ہے کہ تمہیں کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز کرنا ہوگا لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے مجھ جیسی لڑکی نہ آپ کے پورے خاندان میں ہوگی نہ اس پورے محولے میں پڑی لکھی ہوں مجھ میں کس چیز کی کمی ہے اس کی والدہ سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر شازمہ کہاں کسی کی سننا گوارہ سمجھتی ہے اس کے بعد جب اپنی دوست سے ملنے چاہتی تو اسے کہتی ہے کہ امرین بھابی کے ماموں نے کہا تھا کہ میری دوسری شادی ہوگی وہ بھی ملک سے باہر دیکھنا کہ میرے لئے کتنا اچھا رشتہ آئے گا